نیوز اڈا صرف آئی بی سی ٹوئنٹی فو ایٹ یوٹیوب پر ایسے بھاؤ بھی ہوتے ہیں جو ویوہار میں اسٹیت میں نہیں ہوتے لیکن کلپنا میں ہوتے ہیں فلمیں کئی بار ان کا لابانش بھی اٹھاتی ہیں انہیں ہی پیش کرتی ہیں تب وہ صرف آئینہ نہیں بلگی سامانانتر سماج کی روپہلی اچھائیں بھی ہوتی ہیں کچھ ورشوں سے فلموں کے کتھانک اور پرستتیوں پر جنمانس میں سوال ہیں تبھی دھرم کے مورچے سے حملے ہیں تو کبھی سنسکرتی اور کبھی جات برادری جیسی اسمیتاؤں کے ذریعے حملے ہیں یہ ہو سکتا ہے آسانی سے کہہ دیا جائے کہ یہ سب مودی یا بھاجپا کی راجنیتک بناوٹ اور ماحول کا نتیزہ ہے لیکن یہ پورا سچ نہیں بدلتے ساماجک پریویش میں جنہی بھی پلویت ہونے کا موقع ملا ہے اس میں دھرمک جاگرن بڑا کام کر رہا ہے یہ صرف بھارت میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے تبھی ادھکتر بڑے دیشوں میں ایسے نتہ راجنیت میں ستہ دھیش ہیں جو بہو سنکھے سماج کی اسمیتہ کے رکشک بن کر اُبھرے ہیں مودی کے آنے سے ایسا ماحول ہوا ہے یہ کہنا ادھوری بات ہے پوری بات یہ ہے کہ مودی آئی ہی اس ماحول کے قارن ہے ابھی تک یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ماحول خراب ہے بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ماحول ویسا نہیں ہے جیسا تھا اس کا عارض یہ بھی نہیں کہ جیسا تھا وہ خراب تھا یا اچھا تھا کنٹو یہ ضرور ہے کہ وہ ویسا نہیں تھا جیسا ابھی ہے چھتیس گڑ کے کوردھا زلے میں اپنے پرواز کے دوران نو نیوکت شنکرہ چاری عوی مکتے شورانند نے کہا ہے کہ وہ فلموں پر سینسر بورڈ کی طرز پر دھارمک سینسر بورڈ استھاپیت کریں گے اس کا کاریہ فلم میں ہندو دھرم کو نقصان پہنچانے والا کوئی کنٹینٹ تو نہیں ہے یہ دیکھنا ہوگا یہ بات شنکرہ چاری نے تب کہی ہے جب ہم سال دوہجار بائیس میں بیٹھے ہیں تب دیش میں موڈی کا شاسن ہے ایک بات یوگ گروہ بابا رام دیب نے دوہجار گیرہ بارہ میں کہی تھی انہوں نے کہا تھا بھارت سواہیمان منچ کے بینر تلے ایک سینہ کا بھی گٹھن کریں گے یہ بات انہوں نے تب کہی تھی جب بھارت پر موڈی کا شاسن نہیں تھا اور تھوڑا پیچھے چلتے ہیں ورش دوہجار کے بعد سے لگتار اپنی سپیچ میں اسلامی سکولر جاکر نائک بتاتے رہے ہیں کہ مسلمان کے لیے شریعہ بڑا ہے اگر کسی دیش کا قانون اور شریعہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو شریعہ کو ہی ماننا چاہیے یعنی قانون صرف شریعہ ہے باقی کھلونے اور پیچھے چلتے ہیں تب انیک بار ستہ سرکاروں کے پیرلل سنستھاگت گٹھن کی قوائدیں ہوتی رہی ہیں بھارت میں نقسل آندورن انیس سو انہتر سے دکھل دے رہا ہے کتھت جنتانہ سرکار کے نام پر مکھیدھارہ کی شکتی کو چنوٹی دینا عام بات ہے کہہ سکتے ہیں اس کسی بھی دور میں نہ موڈی تھے نہ بھاچپا نشکرس یہ ہے کہ جب ہماری موجودہ ویوستہ ڈھہنے لگتی ہے تب ہی پیرلل کوئی دوسری ویوستہ مانتہ پا سکتی ہے ایسا ہی راجونشوں کے سمیں ہوگا اور ایسا ہی آج کتھت لوگونشوں کے سمیں ہو رہا ہے اس میں کچھ نیا نہیں ہائی توبہ کی بزائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم واسطہ میں دیش کے سنچالن کے لیے ایک سمان مطادکار والی بہو دوش پورنے ویوستہ کو دھونے کو مضبور تو نہیں برون سکھا جی کی ریپورٹ رائیپور کچھ نہیں چھپے گا سب دکھے گا ساف ساف نیوز اڈڈا صرف آئی بی سی ٹوینٹی فو ایٹ یوٹیوپ پر